سلام علیکم ویورز ویلکم تو لیکچرز وی وقاس عزیز آج ہم فلوسفی میں کچھ ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ مختلف لوگ گوڈ کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مختلف جو ریلیجیس بلیفز ہیں وہ گوڈ کے بارے میں کیسے ہیں فلوسفی کی خاص بات یہ کہ اگر اس کو آپ ایکیڈمک سینس میں اس کو پڑھیں نا تو آپ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں لیکن اکثر سٹوڈینٹس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فلوسفی تھوڑی سی اگر کوئی پڑھی ہو اس کو ایک دم سے اپنی زندگی کے اوپر اپنی لائف کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں اپنے بلیفز کو ایویلویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے پھر پرابلمز آتی ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ فلوسفی میں جو پرٹیکولرلی فلوسفی کے سٹوڈینٹس ہیں انہیں چاہیے کہ بالکل اکیڈمک ٹون رکھیں اور ان کو پڑھنا ہو تو جسٹ فار ڈسیک آف نالیج ان کو آپ پڑھیں ان کو آپ ان کے اوپر کمنٹ کریں لیکن ایک دم سے انہیں اپنی بلیفز کے ساتھ کمپیر کرنا یا کنٹراسٹ کرنا میرے خیال سے اس سٹیج پہ کرنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک؟ اب کچھ ڈیفینیشنز ہم پڑھیں گے کہ گاڈ کو کس طرح انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ٹھیک؟ پہلے آتا ہے مونو تھیزم اچھا مونو تھیزم پڑھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ جو لوگ گاڈ پہ بلیف رکھتے ہیں انہیں تھیزٹ کہا جاتا ہے کوئی سپر نیچرل بین پہ بلیف رکھنا تھیزٹ کہلاتا ہے اور ایسے لوگ جو گاڈ کی اگزسٹنس پہ بلیف نہیں رکھتے انہیں اے تھیزٹ کہا جاتا ہے ٹھیک؟ تو آجیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جتنے بھی تھیزٹ ہیں مونو تھیزم ٹھیک؟ بلیف رکھتے ہیں کہ ایک اور ایک گاڈ صرف ایک گاڈ کی اگزسٹنس پہ اور وہ ایک گاڈ کون ہو کریٹر آف آل دیٹ اگزسٹ جو اگزسٹ کر رہا ہے اس کا ایک ہی کریٹر ہے ایک ہی گاڈ ہے ٹھیک؟ پولیتھیزم سیکنڈ پہ بلیف ان دا پلوریلٹی آف گاڈز ملٹیپل گاڈز پہ یقین رکھنا ایچ گاڈ ریپریزنٹس آ یونیک پرسنل ویلیو اور پولیتھیزم کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو مختلف گاڈز ہوتے ہیں ان میں ہر ایک گاڈ کی کوئی ایک سپیسفک پرسنل ویلیو ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں گاڈ آف لوف، گاڈیس آف ویلتھ ٹھیک ہو گیا تو جتنے گاڈز ہوتے ہیں ان کی ایک سپیسفک، ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے ٹھیک؟ اب یہاں تک سمجھ آئی پولیتھیزم ملٹیپل گاڈز پہ یقین رکھنا ہینو تھیزم کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل گاڈز یہاں ہینو تھیزم میں بھی ملٹیپل گاڈز ہوتے ہیں لیکن ایک گاڈ کو ہم اس رینگ پہ لے آتے ہیں کہ اسے سپیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے باقی جتنے بھی گاڈز ہیں ان سے پولیتھیزم میں تو ہر گاڈ کی اپنی ایک سپیسفک ویلیو ہے اور ہر گاڈ کو ایڈمائر کیا جاتا ہے ورشپ کیا جاتا ہے اور ایکول رینگ پہ رکھا جاتا ہے ہینو تھیزم میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ ملٹیپل گاڈز تو ہیں لیکن جتنے بھی گاڈز ہیں ان میں سے ایک گاڈ کو سپیریئر رینگ دیا جاتا ہے ٹھیک؟ باقیوں سے زیادہ سپیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے اب اس میں جو گریک مائتھولوجی ہم نے پڑھی تھی گریک ریلیجن کے بارے میں تو اس میں جو زیرز ہے گاڈ آف سکائے وہ ریسٹ آف جتنے بھی گاڈز ہیں ان سے سپیریئر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے زیرز کو فورت پہ آتا ہے پینثیزم بلیف دیٹ اونلی گاڈ اگزیسٹ اینڈ آل ڈیٹ اگزیسٹ ایز گاڈ یہ بلیف پینثیزم کا یہ ہے کہ جو کچھ اگزیسٹ کر رہا ہے وہ گاڈ ہے it means کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ گاڈ ہے گاڈ کے اندر ریزائٹ کر رہی ہے means گاڈ کا ہی ایک پارٹ ہے تو کیا ہے اونلی گاڈ اگزیسٹ صرف گاڈ اگزیسٹ کرتا ہے اور ان آل ڈیٹ اگزیسٹ ایز گاڈ جو کچھ ہے دنیا کے اندر وہ کیا ہے گاڈ کے اندر ریزائٹ کر رہا ہے گاڈ کا ہی پارٹ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز گاڈ ہے ٹھیک ہو گیا فیفت پہ آئے ڈیزم گاڈ is only transcendent کہ گاڈ کیا ہے beyond the world ہے beyond the universe ہے ٹھیک گاڈ is not imminent گاڈ دنیا کے اندر جو ہے اس کا نزول نہیں ہوتا imminent کہتے ہیں about to happen کہ دنیا کے اندر اس کا نزول نہیں ہوتا اس نے دنیا کو بنایا اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے باہر چلا گیا اب باہر ہی وہ stay کر رہا ہے دنیا کے اندر اس کا کوئی کام نہیں ہے دنیا خود بخود چل رہی ہے example اس کی آتی ہے watchmaker کی جب ایک گھڑی ساز جو ہوتا ہے وہ گھڑی بناتا ہے تو گھڑی اپنے rules پر چلتی رہتی ہے اس کے بعد اس کا یعنی کہ گھڑی کے اندر تو گسنے کا کوئی کام نہیں نا تو گھڑی اپنے آپ چلتی رہتی ہے تو watchmaker تو باہر بیٹھا ہوا ہے اسی طرح God کو بھی یہاں پہ اس طرح understand کیا جاتا ہے کہ God نے دنیا بنائی اب وہ دنیا سے باہر ہے اور دنیا اپنے rules پر چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو transcendent ہے beyond the world beyond the universe اور not imminent دنیا میں نزول نہیں کرتا God six number پہ آتا ہے دیستک سوپر نیچرلزم اس سے تھوڑا سا موڈیفائی فارم ہے دیستک سوپر نیچرلزم God is both transcendent and imminent اس میں یہ belief ہے کہ God transcendent بھی ہے دنیا سے باہر بھی ہے لیکن imminent بھی ہے وہ جب چاہے دنیا میں نزول کر سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں not imminent تھا ڈیزم میں نزول نہیں کر سکتا وہاں پہ ہے کہ transcendent بھی ہے دنیا سے باہر ہے اور جب چاہے imminent ہے نزول کر سکتا ہے answer to prayers جب ہم اس کو God کی لئے worship کرتے ہیں pray کرتے ہیں تو وہ ہماری prayers کو سنتا ہے پھر اسی کے according perform miracles دنیا میں نزول کرتا ہے اور miracles perform کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اسے ڈیزٹک سوپر نیچرلزم کہتے ہیں seven پہ آتا ہے penentheism اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ فورت پہ پڑھا تھا penentheism کہ ہر چیز God ہے penentheism یہ کہتا ہے کہ God اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے God کی وہ یہ ہے God اس ایمنینٹلی انٹر انٹر پینیٹریٹنگ آل نیچر یٹ دسٹنگ فرام ایٹ انٹر پینیٹریٹنگ آل نیچر یٹ دسٹنگ فرام ایٹ ایمنینٹلی کہتے ہیں انہیرنٹ کو ٹھیک دیکھیں penentheism میں آپ نے دیکھا کہ God کیا ہے ہر چیز جو ہے دنیا کے اندر وہ God ہے یعنی اگر ہم رہ رہے ہیں تو وہ God کے اندر رہ رہے ہیں God کا ایک ہم پارٹ ہیں penentheism کہتا ہے کہ نہیں God ہر چیز کے اندر نہیں ہے لیکن وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے چیزوں کے اندر ٹھیک ہو گیا یہاں پہ تو یہ کہ ہر چیز penentheism کے اندر کہتے ہیں God ہے یہاں پہ penentheism کے اندر ہے کہ ہر چیز کے اندر God نہیں یا ہر چیز God نہیں بلکہ God کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے چیزوں کے اندر ٹھیک سمجھ آئے تو distinct ہے separate ہے لیکن یہ quality ہے کہ وہ جو انٹر پینیٹریٹ ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے آئیں 8th نمبر پہ agnostic realism پہلے اس ٹرم کو سمجھیں agnostic کسے کہتے ہیں agnostic person who refuses to declare belief in existence or non existence of God ایسا بندہ جو کہ نہ یہ اس چیز پہ belief رکھتا ہو کہ God exist کرتا ہے اور نہ اس چیز پہ belief رکھتا ہو کہ God exist ہی نہیں کرتا ٹھیک نہ تو وہ atheist ہے نہ وہ atheist ہے تو کیا ہے وہ agnostic ہے ٹھیک اب agnostic realism کہتا کیا ہے یہ بندے اس طرح کی کیوں ہوتے ہیں کہ نہ تو اس چیز پہ یقین ہے کہ God exist کرتا ہے نہ تو اس چیز پہ یقین ہے کہ God exist ہی نہیں کرتا نہ atheist ہے کیوں تو agnostic realism کہتا ہے God is unknown source of all which exist کہ God جو ہے unknowable ہے اس کو اس کے بارے میں ہم knowledge gain ہی نہیں کر ہم ایسی being کے بارے میں knowledge کیسے gain کر سکتے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ کیا ہے ہر چیز کا creator ہے تو God is unknowable اس کو ہم جان نہیں سکتے source of all which exist جس ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا source ہے اس کو ہم جان نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا آپ سمجھ آئی یہاں تک ایسا بندہ جو کہ atheist ہو اس کو صرف آپ agnostic کہتے ہیں اور agnostic realism جو یہ school of thought ہے یہ مانتا ہے کہ God is unknowable اس کے بارے میں آپ جان ہی نہیں سکتے which is who is the source of all which exist ٹھیک ہو گیا نائد پہ آئیں impersonal idealism ٹھیک impersonal idealism جو ہے اس کی understanding God کے بارے میں کیسی ہے not as a being وہ اس کو as a being understand نہیں کرتے but as a system of ideal values worthy of worship ان کی understanding God کے beauty truth goodness اور یہ ایسی values ہیں کہ جن کی worship کرنا یہ اس لائق ہے کہ ان کی worship کی جائے تو یہاں پہ God کو as a being نہیں دیکھا جاتا بلکہ as a system of values دیکھا جاتا ہے جس میں جتنی بھی آپ کی positive trades ہیں valuable trades ہیں justice beauty truth goodness اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان values کو worship کیا جا سکتا ہے تو God کی understanding یہاں پہ کیا ہے not as a being but as a system of ideal values ہے یہ دیکھیں system of ideal values اور وہ ideal values کیا ہیں worthy of worship ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ لوگ کو سمجھ آئی اس کو نوٹ کر لیں اور important بات یہ ہے کہ انگلیش vocab کا test 2 بھی میں نے وہاں پہ ڈال دیا ہے اپنی playlist میں چینل کے اوپر آپ کو مل جائے گا آج ہی test 2 ہے 30 words کا تو جو جو آپ میں سے interested ہیں وہ جا کے اس ٹیسٹ کو بھی دیکھ لیں اور اپنے marks کو count کر لیں کہ 30 میں سے آپ کتنے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا THANK YOU ALLAH HAFIZ